لاسٹ جو ایف ایف میٹنگ پہلے یہ ہمارے ساتھ تیم ملک کھڑے تھے لیکن لاسٹ ایج کے اوپر وائس چیئرمنشپ کا ایک ایشو تھا اور سعودیز کے کچھ اپنے انٹرسٹ چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ تو انہوں نے بالکل جو لاسٹ کانٹنگ تھی اس میں ہمارے ساتھ وہ سپورٹ ویڈراؤ کر لی تھی دوبارہ وہ ٹیسٹ کیس آنے میں کے مہینے میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا حیلہ کے پہلے جس قسم کی ڈپلومیسی ہماری ہونی چاہیے تھی جو کانٹیکس جس طرح سے وہ ہمارے شاید اس طریقے سے کام ہم نے کیا ہی نہیں میں میری ذاتی رائے میں لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھیں آپ سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ پولیٹیشنز کیا فیصہ کرنا ہے گارمنٹ نے کیا کرنا ہے میں نے اسی لیے آپ سے پہلے بات کی کہ گارمنٹ اور جو بھی سیگمنٹ ہیں ہم گارمنٹ کے انڈر جتنے بھی سرکاری سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کوئی دوسرا نہیں کر رہا سب کو اس ایشو کے اوپر سنسیرلی ایک پیچ کے اوپر ہونا پڑے گا ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا ماضی میں ایسا اور پھر ایک اور بات ایک تو یہ دوسرا کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں دیکھیں کمزوریاں ہر ملک میں ہوتی ہیں مسائل بھی ہوتے ہیں کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے ہمیں ان ایشو کے اوپر پبلکلی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے جس کی مسائل یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا فرض کریں کہ بہت سے ہم کہتے ہیں کہ خامی ہو گئی تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ہی سیڈل ہو تو بہت سے چیزیں ہمیں بہائنڈ دا گلوز ڈور وہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے ہیں اوپنے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے بہت سے خامیہ ہوتی ہیں اور ہر ایک میں ہوتی ہیں یہ جو ڈان لیکس تھا وہ لڑائی اس لیے بنا تھا کہ وہ بند کمرے کی میٹنگ جو تھی اور ٹائمنگ اور مجھے مجھے ویسے آپ بتاؤں پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد پرنسپل نہیں لیکن مجھے ٹائمنگ کے اوپر اتراز تھا وہ ٹائمنگ ٹھیک ہے پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد وہ کنٹرمشی بن گیا تھا کیا ابھی سیول اور ملٹی لیڈرشپ دونوں یہ جو سیم پیج ہمارے ہاں لفظ بڑا مسیوز ہوتا ہے میرا تاثر ہے کہ ابھی ایک پیج پہ ہیں باقاعدہ باجوہ صاحب اور عمران خان دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے ان کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح مل کے چال رہے ہیں دیکھیں اللہ کرے کیا بھی یہی رہے ہیں اور ابھی تک تو جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ فل سپورٹ ہے فوج کی گارمنٹ کو جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور جو کہ ہر گارمنٹ کو ہونی چاہیے فوج is part of the government ہمیں ایک مسئول کو سمجھن چاہیے کہ ہمیں اگر اس ملک میں اور جس سے فی ٹی ای ایف اور دوسرے سارے مسائل ہیں ہمارے ملک میں یہ بہت بہت مسئلہ ہے یہ بہت بڑا نائی سٹیٹ انسٹیٹوشن ہے جس کو پرائم نیسٹر کے ساتھ مل کے چلے گا تو ملک مضبوط ہوگا ہم ترقی کریں گے اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس کانسٹیٹوشن کو چینج کر دیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اس طرح نہ چلیں لیکن کانسٹیٹوشنل رول کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری وہ پوری کرے اور دوسری جو انسٹیوشنز ہیں گارمنٹ کے وہ اس کی مدد کریں سب ایک دوسرے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹانگیں کھینچی جائیں جو کہ ماضح میں ہوتا رہا ہے انفورچنٹلی